نمشکار دوستو میں ہوں نمرتا بہداریہ انہیں یوٹیوپر اور آپ سبی لوگوں کا میری یوٹیوب چنل پر سواگت ہے تو دوستو یدی آپ پریشان ہیں اپنے باباسیر کے مسوں سے تو یہ ویڈیو دیکھئے گا پورا آپ کے باباسیر چاہے بادی والے ہو یا پھر خونی والے ہو جو بھی ہو باباسیر کے مسے وہ سارے مسے آپ کے سوک کر کے جھڑ جائیں گے اور میں نے اس نسخے کا اپیوک کیا تھا اپنی ساس کے میری ساس کے باباسیر ہو گئے تھے تو ان کے مسوں پر میں نے اس ملنم کو لگایا جو میں آج ملنم بتاؤں گی اس ویڈیو میں آپ کو تو اس ملنم کو میں نے لگایا تو ان کے مسے سوک کر کے جھڑ گئے تو میری ساس کے باباسیر کے مسے دس دن میں جھڑے تھے یعنی کہ دس دن میں نے اس کو لگاتا لگایا تو ان کے مسے سوک کر کے جھڑ گئے یعنی کہ جرسے ختم ہو گئے ہیں اس کے ساتھ میں میں نے اپنی ساس کو کچھ پریج کر آیا جس سے کہ ان کو دوبارہ سے باباسیر نہیں ہوگا ہے تو میں نے سوچا جب میری ساس کو آرام مل گیا تو میں آپ کے لئے بھی ویڈیو اپروٹ کر دوں تو اسے پتے کو دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ میں نے لیا ہے نمولی اور اس کا نام بھی میں نے آپ کو یہاں پہ فوٹو لگا دیئے آپ پڑھ لیتی آرام سے کیونکہ میرا کیمرہ فوکس نہیں کر رہا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے دو جگہ پک لگائی ہے اس کی آپ اس کو آرام سے پڑھ لینا تاکہ انگلیس میں مشٹک نہ ہو اور یہ ماتر بیس روپے کا پتہ آتا ہے اور یہ آنکھوں میں یوچ کیا جاتا ہے اب آپ سمجھ لیں آنکھوں سے زیادہ ناجک کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو یہ آنکھوں میں یہ نمولی یوچ کی جاتی ہے اس کا ٹیوب یوچ کیا جاتا ہے جن کی آنکھیں آ جاتی ہیں جن کے آنکھوں میں آنکھیں لال ہو جاتی ہیں جن کی آنکھیں میں پانی گرتا ہے جن کے آنکھوں میں آنسو آتا ہے ہے جن کی آنکھوں میں خجلی ہوتی ہے تو یہ آنکھوں میں بھی یوز کرنے والا یہ ٹیوب ہے اور آپ اس کو آرام سی یوز کر سکتے ہیں اس کے کوئی سائی ڈیفریکٹ نہیں ہے آپ ہو سکے تو کسی ڈاکٹر سے پوچھ لینا کر آپ کو مسواس نہیں ہے تو تو ہمیں کیا کرنا ہے ان مولی کے ہمیں دو ٹیوب لے لینے ہیں اور دوستو یہ دو ٹیوب جب آپ استعمال کریں گے اس میں کچھ چیزیں ہم ملائیں گے آپ یہ دیکھیں ایک پک میں نے اور لگا دی ہے تو دوستو اس کا ہم کیا کریں گے ٹیوب نکال لیں گے دو ٹیوب کو جب آپ اس ملائم کو یوز کریں گے نا آپ مجھے دھوائیں دیں گے آپ پہلے دن سے ہی آپ کو جب آرام ملے گا آپ اگر مسٹوں میں خجلی ہو جیسے کہ مسٹے ہو جاتے پوازی کے اس میں خجلی ہوتی ہے جلن ہوتی ہے درد ہوتا ہے سوجن ہوتی ہے سارا سماپ اس نسکے سے خجلی جلن اور درد پہلے دن سے ہی آرام جیسے ہی آپ پہلی بارہ لگائیں گے اس کو پہلے دن سے ہی آپ کو آرام ملے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے ان دو ٹیوبوں کو نکال لیا ہے دوستو یہ جو نیمولی ہے یہ ہوتا ہے انٹیوبائیٹک جو بیکٹیریہ سے لڑتا ہے اس کے اس سے بیکٹیریہ سے ہونے والے سنکرمڑ اور بیکٹیریہ پناپنے نہیں دیتا ہے بیکٹیریہ کو مار دیتا ہے سنکرمڑ کو ختم کرتا ہے اب اس کے بعد ہم دوسری سامکری لنگے وہ ہے دوستو یہ پودین ہرے کی گولیاں اب اگر آپ کے پاس میں پودین ہے کا تیل ہو تو آپ تیل کو بھی یوچ کر سکتے ہیں اور یہ پودین ہرے کی گولیاں آپ کو مل جائیں گی مارکیٹ میں جنرل اسٹور پر یا میڈکل اسٹور پر ماتر دس روپے گی تو آپ کیا کریں اس ٹائپ سے دو ٹیوبیٹ لے لیں اس کی اگر آپ کے پاس میں تیل ہو یعنی کی آئل ہو تو آئل بھی لے سکتے ہیں میں یہاں پر دو یعنی ٹیوبیٹ کا یوچ کر رہی ہوں تو اس کا ہم کیا کریں گے آئل نکال لیں گے تو یہاں سے پین سے نیک تھوڑا سا میں اس میں اچھید کر دوں گی اور اس کا تیل نکال لوں گی دوستو پودینے کے تیل میں ہوتا ہے میتھول جس سے کی آپ کو ٹھنڈک ملے گی اور آپ کے جو بابا شیر کے مسئے ان میں خجلی ہوتا ہے درد ہوتا ہے اس میں ترنت آرام ملے گا خجلی نہیں ہوتی بابا شیر جب مسئے ہو جاتے اس نے خجلی پڑھتی ہے دوستو کی بیٹھے چین نہیں پڑھتا ہے آپ اتنا سمجھ لیجئے آپ کو بس اسی پر دماغ لگا رہے گا اور آپ کو ایسا لگے گا خجاتے جاؤ خجاتے جاؤ تو آپ کو ترنت آرام ملے گا بس میرے کہنے پر آپ اس کو یو جرور کرنا اس کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے جیسے کی یہ میں نے تیل اس کو ڈالا ہے اس میں تو آپ دیکھ سکتے میرے ہاتھوں میں ابھی سے ہی ٹھنڈک لگ رہا ہے اب جب آپ بھی تیل نکالیں گے نا اس کا تو آپ کو بھی محسوس ہوگا یعنی کہنا ہے کہ مطلب ہے آپ کی خجلی کو ختم کرے گا جو خجلی بیکٹرییاں پیدا کرتے نا ان بیکٹرییاں کو یہ مار دے گا جس سے کہ آپ کی خجلی ختم ہو جائے گا اور اسے ٹھنڈک ملے گی آپ پاس سوجن ختم ہو جائے گا بابا سیر کا آپ دیکھنا جب اس کو یو جھ کریں گے تو آپ کے بابا سیر کے مسے پہلے دن سے ہی مرجانے لگیں گے اگر آپ کے بابا سیر کھونی والے ہیں کھونی مسے ہیں تو ان کا پہلے کھون نکل جائے گا آپ پھر مسے دیرے دیرے سوکھنے لگیں گے تو اس لئے آپ گھبرائیں بلکل نہیں آپ اس کو یو جھ کریں اس کے کوئی بھی سائی ڈفیکٹ نہیں ہے بس میں نے اس کا ایک بھی غلط لے کر نہیں آتی ہوں آپ بلکل چنتہ نہ کریں اور آپ اس کو بس یو جھ کریں اب اس میں ہم ڈالیں گے کیا ہلدی پاوڈر اب ہلدی پاوڈر تو سبھی لوگ جانتے ہیں یہ بیکٹیریہ کو ختم کرنے میں بہت تیجی سے کام کرتا ہے اور سوزن کو ختم کرنے میں بہت تیجی سے کام کرتا ہے تو آپ کیا کریں ایک پنس یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے ہلدی پاوڈر اور اب ان تینوں چیزوں کو اچھے سے کر دیں گے میکس لیجے دوستو آپ کا ملن بن کر کے بلکل تیار ہے اب مجھے یہ بتائیے آپ کہ اس میں کوئی بھی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو سائی ڈفیکٹ کر جائیں کوئی بھی چیزیں نہیں ہیں دوستو آپ کو اس کے کوئی بھی گھا تک پرنام نہیں ہیں آپ کو میں لگانے والی چیز بتا رہی ہوں کھانے والی چیز نہیں بتا رہی ہوں آپ اس کو آرام سے لگا سکتے ہیں ایج ملنم کے حساب سے اب آپ اس کو لگائیں کیسے بھو بھی آپ کو بتاتی ہوں اور تھوڑا سا پریج بتاؤں گی بھو بھی آپ کرنا پس اتنا اگر آپ نے کر لیا تو آپ کے باباسیر کے مسے آپ جو سمجھ لو کی پہلے دن سے ہی سکھنے لگیں گے مرجانے لگیں گے تو آپ کیا کریں اس کو لگائیں تو سب سے پہلے آپ اپنے مسوں کو جو باباسیر کے مسے ہیں ان کو کسی کوٹن کی مدد سے کوٹن تھوڑا گیلا کر لیں آپ کسی سے یا پھر سیبلون سے ڈیٹوس نہ کریں سیبلون سے کر لیں سیبلون لگتی بھی نہیں ہے یا پھر ایسے ہی ان کو ساف کر لیں اور ساف کرنے کے بعد میں آپ یہ ملنم لگا دیں باباسیر کے مسوں میں آپ اس طریقے سے روج رات میں سونے سے پہلے آپ اس ملنم کو لگا لیں اگر آپ کہیں جوب کرتے ہیں تو رات میں بھی لگائیں وگر آپ بھر پر ہی رہتے ہیں تو آپ دن میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں دو سے تین بار آپ دو سے تین بار دن recreation میں لگا لیں گے تو آپ کو بہت جلد آرام مل جائے گا آپ کو محتر 첫 چار دن میں ہی آرام مل جائے گا عیدد ہے آپ رات میں آپ اس کو لگائیں گے ہیسے پہلے تو آپ کو آر دن میں آرام ملے گا کہنے کا مطلب ہے جتنا زیادہ آپ اس کا یوٹ کریں گے اس نے جلدی ہی آرام ملے گا آپ کو تو آپ کے بغا سیر کی مسکر کی جلن سوجن اور ساری سمجھیں سماعت ہو جائیں گے اس نسکے سے خجلی اور آپ کے بغا سیر مسکر سوگنے لگیں گے دوستو اس کو آپ ضرور ٹرائے گنا اب میں آپ کو بتا دوں اس ملنم کو آپ بنا کر کے ایک ساتھ میں آٹھ دن کے لیے رکھ لی دیئے کوئی دکت نہیں ہے اب میں آپ کو بتا دوں مجھے کمنٹ روڑ سیدھے مت کرنا تو آپ اس طریقے سے اس کو ملنم کو یوٹ کریے اور میں اب آپ کو بتا دوں کیا پریج آپ تھوڑا پریج بھی کر لینا آپ دیکھنا کہ آپ کو بواسیر ہوں گی ہی نہیں کبھی بھی تو دوستو کیا کریں آپ بادی چیزیں نہ کھائیں اور آپ زیادہ باہر کا جنگ فوڈ نہ کھائیں اویلی چیزیں بہت زیادہ استعمال نہ کریں اور آپ ہری سبجیوں کا سیون کریں مونگ کی دال کھائیے تھوڑا سا میتھی دانا کا پاوڈر کھا لیجئے یعنی میتھی دانا کسی بھی پرکار سے آپ اپنے اس کو کھائیے گا آپ دیکھنا آپ کو جب کبج نہیں ہوگی تو دوستو بواسیر نہیں ہوگی جب آپ کے کبج ہو جاتا ہے پیٹ میں جس سے کی آپ کی جو پوٹی ہے وہ ہو جاتی ہے جب آپ کا مل ٹائٹ ہو جاتا ہے دوستو تو جب آپ مل تیاغنے جاتے ہیں تو جب آپ کے سوکھی یعنی ٹائٹ پوٹی ہوتی ہے تو دوستو آپ کے جو ماس پیسیاں ان میں کھچا ہو جاتا ہے جس سے کی آپ کے بواسیر ہو جاتی ہے جو ماس پیسیاں آپ کی ہوتی نا وہاں پر تو وہ ماس پیسیوں میں ہلکل کے گھا ہو جاتے وہ ہی آپ کے بواسیر کے نسان یعنی بواسیر کا روپ لے لیتے ہیں تو بس آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے بس ہری سبزیاں کھائیے مون کی دال کھائیے سلکے والی دالیں یوج کریے اور پھل فروڈ یوج کریے کھٹی چیزیں کھائیے یعنی نیبو کا زیادہ استعمال کریے آپ دیکھنا آپ کی بواسیر ہوں گی ہی نہیں آپ میتھی دانا کو یوج کریے آپ کو کچھ نہیں ملتا ہے روز تھوڑا سا ایک چمچ میتھی دانا لے لیا کھا لیا ختم بات تو کہنے کا مطلب ہے آپ تھوڑی سی باہر چیزوں کو چھوڑ دیجئے باہر کی چیزیں کم کھائیے کھانا ہے تھوڑا بات کھا لیجئے بس لیکن اس کے ساتھ میں آپ کیا کہیں تھوڑا سا گھر پہ آئیے تو میتھی دانا کھا لیجئے تو میں سج بولتی ہوں آپ کے بواسیر ہوں گا ہی نہیں زیون میں کبھی نہیں ہوگا اتنا گھر آپ نے کر لیا تو آپ اس ملنم کو بنا کر کسی ڈیبی میں رہ لیجئے ایر ٹائٹ میں اور آرام سے اس کو دس دن تک آٹھ سے لے کر دس دن تک آپ لگا تر اس کو یوج کریے اور جو میں نے آپ کو پریش پتا ہے بہو کریے بس آپ کی بواسیر سمال تھمیسہ کے لیے کب جناح ہونے دیں پیٹ میں سب تک کے لیے نمسکار